نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ پورنما مشرا ہمارے خاص پروگرام کیا کہتے ہیں نریندر موڈی میں آج آپ کو سنوائیں گے پی ایم موڈی کا وہ اعتحاسک بھاشن جو انہوں نے 22 ستمبر 2013 کو دیا موڈی جی نے اپنے بھاشن میں کہا کہ وشو میں کسی بھی دل کو ستہ پانے میں کئی ورش لگ جاتے ہیں لیکن یہ بی جے پی ہے جس کے جنم کے کچھ ہی ورشوں میں انڈیے کے روپ میں دیش کی جنتا نے سیوہ کرنے کا افسر دیا کسی ایک دل کے لیے اتنے کم سمیمے جنتا جناردن کا وشوہ سرجت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم گاندھی کے یوگ میں جی رہے ہیں جس مہا پوروش نے بشو کو اہنسا اور مانوتا کا سندیش دیا تھا ایک بھارتی ہے کہ ناتے ہم سب کو لگتا ہے کہ باپ جب پوری دھرا رکھت رنجیت ہو رہی ہو کسی نہ کسی ازم کے نام پر دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں انسان انسان کو مارنے پر اتارو ہے آتنگوات اپنی جڑے جمع رہا ہے مانوتا کو للکار رہا ہے کل کی نیروبی کی گھٹنائیں بھی اس ویشوک کہ آئیے ہم بشو میں مانوتا وادی شکتیوں کا سنگٹھت کرنے کا سکریہ کرنے کا اور آتنگوات سے مانو جات کو مکتی دلانے کا ایک بھہیرت کام ہم سب کے سامنے ہے ہنسا کہیں پر بھی ہو کسی بھی روپ میں کیوں نہ ہو اس کے پر تھی الگ الگ تراجون نہیں ہو سکتے ہیں آتنگوار اور ہنسا کو ایک ہی پیرامیٹر سے تولنا چاہیے لیکن کبھی کبھی دنیا میں کچھ دیش ایسے بھی ہیں کہ جو آتنگواردی ان گھٹناوں کے لیے بھی بڑے سیلیکٹیو ہے کہیں کہ ہتیاں ان کو ہتیاں نظر آتی ہیں لیکن کہیں کہ ہتیاں ان کو ہتیاں نظر نہیں آتی ہیں کہیں پر دردوشہ کا موت ان کو نظر نہیں آتا ہے اور تب جا کر کے ہنسا اور آتنگوارد کو فیلانے والے لوگوں کو کھلا میدان مل جاتا ہے مطر آج مجھے اٹل بیہری واجپائی کے انڈیا کے کائرکال کا سمرن ہونا بہت سوابہ بھی ہے جب انڈیا کی سرکار تھی گریب کی تھالی میں روٹی کا وشہ ہو نوزوان کو روزگار کی چنتہ ہو یا وشہ کے اندر بھارت ماتا کوئی گورو کا روپ دینے کی پہل ہو کوئی چھتر ایسا نہیں تھا جہاں ڈیا سرکار کے نترطوں میں پورے وشو میں وشواز پیدا نہ ہوا ہو بیسویں صدی کے اتراند میں جب انڈیا کی سرکار کے نترطوں میں دیش آگے بڑھ رہا تھا تو نہ صرف بھارت باشیوں کو دنیا کی مہا ستتاؤں کو بھی لگنے لگا تھا کہ 21 سدی ہندوستان کی سدی ہے بیسو کی سبھی ستتاؤں نے کسی نے کسی روپ میں اس بات کو سفکار کیا تھا لیکن اٹل جی کے نترطوں والی انڈیا کے جاتے ہی وہ سپنا چور چور ہو گیا سارے سپنیں بکھر گئے اتنا ہی نہیں ہم جہاں تھے وہاں سے آگے بڑھنے کا تو بیچار چھوڑ دیجئے ہم پیچھے ہی چلتے گئے نیچے ہی گرتے گئے ڈوبتے ہی چلے گئے اور تب جا کر کے بیشو میں پہلا ہوا کوئی بھی ہندوستانی اس کو پیڑا ہونا بہت سواب ہاوی ہے میں تو آپ بھی امریکہ میں کتنی بڑی اچائیوں کو کیوں نہ پار کی ہو آپ نے جیون میں انیک سدھیاں کیوں نہ پرابت کی ہو لیکن جب لوگوں کے لیش بیٹھتے ہوں گے تب دنیا آپ کے ساتھ آپ کے مول کو بھی دیکھتی ہوگی آپ کس دیش سے ہیں کس مٹی سے ہیں اس کی نظر میں وہ بھی آتا ہے اور جب وہ دیش بیوادوں سے گھیرا ہوا ہو سنکٹوں کو جھیل رہا ہو آئے دن ہر بری خبروں کا سلسلہ چلتا ہو تو آپ بیتگت روپ پہ کتنی ہوں چائیوں کو پار کیوں نہ کیا ہو آپ کے من پر بھی ایک بوجھ رہتا ہے اور اس لئے بھائیو بہنو ہم ہندوستان میں ہو یا ہندوستان کے باہر ہو ہماری بیتگت جیون کی آشا آکانچھاؤں کی پورتی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ بھی آوشہ کہہ ہے کہ ہمارا سماج ہمارا دیش وہ پیچھے نہ ہو جب تک ہم سب آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک ہم سب مل کر کے آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک ہم سب دیش کو آگے لے جانے کے لیے پرشارت نہیں کرتے پریاست نہیں کرتے ہماری بیتگت سدھیاں نہ ہمیں کبھی آنند دے سکتی ہیں نہ کبھی سنتوش دے سکتی ہیں اور اس لیے بھائیو بہنو ہم بھارت ماں کے سنتان ہیں ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں اس ماں بھارتی کے قارن ہے اگر ہم نے پڑھائی کی ہیں تو یہاں کے کسی نے کسی گریب کا بھی یوگدان دہا ہوگا ہم نے جیون میں کچھ پایا ہوگا تو ہمارے مول میں ہماری گاؤں برادری پریوار سکشک سماج ہر ایک کا کوئن کو یوگدان دہا ہوگا اور جب بچپن سے آج تک کی جیون یاترہ میں ہماری جندگی کو بنانے والے ہر بیتی کو ہر ویوستہ کو ہر گھٹنا کو یاد کرتے ہیں تو سوابھاوی کروپ سے ہمارا من بھی کرتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کرج چکائیں اپنے دیش کے لیے اپنے سماج کے لیے ہم بھی کچھ کریں بھائیو بہنوں آپ کا یہ پریاس دیش کے لیے کچھ کرنے کی اچھا کی ابھیبتی ہے اور میں اس کا سواگت کرتا ہوں ہمیں گرب ہے کہ بیشو میں پھیلے ہوئے ہمارے بھائی بہن دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ سواگت یوگیا ہے اور اس لئے میں آج آج اوورسیس فینڈ جب بی جے پی کے آپ سبھی کار کرتا ہوں بہت بہت شب کامنائی دیتا ہوں بہت 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 دیتا ہوں بھائی و بہت بھیلوں بھائی و بہنوں میں آپ کے بیچ میں سے ایک ہوں آپی لوگوں کے بیچ مجھے کار کرنے کا آؤثر ملا ہے اپنے جیون کو جمعی واریوں کے انوروپ ڈھالنے کا آپ لوگوں نے سکھایا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے سکھایا ہے پنڈیت نندہ لپاہ دھائی جی کے آدرشوں نے سکھایا ہے اٹل جی اڈوان جی کے نیتروتو میں چھے چھے دسک تک یہ بھارتی کتنا پریشن کر کے تیاگ اور تپسریہ کرتے آج اونچائیوں کی اور پہنچی ہے مطر وشو میں کسی بھی دل کو ستہ پانے کے لیے کئی ورش لگ جاتے ہیں برٹین میں لیبر پارٹی اس کے جنم کے بعد کتنے سالوں کے بعد اس کو ستہ تک پہنچنے کا اوثر بلا تھا لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کے جنم کے کچھ ہی ورشوں میں اینڈیے کے روپ میں دیش کی سیوہ کرنے کا دیش کی جنتہ نے اوثر دیا تھا کسی ایک دل کے لیے اتنے کم سبھے میں جنتہ جراردن کا وشواث ارجیت کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور یہ وشواث ارجیت کارکرتاؤں کے چریتر کے کارن ہوا کارکرتاؤں کے پریشن کے کارن ہوا کارکرتاؤں کے سمرپڑ کے کارن ہوا تھا لیکن کیونکہ دیش نے ہمیں کبھی دیکھا نہیں تھا ہم کیسے ہیں کیسے سرکار چلاتے ہیں سرکار چلانے کا ہمارا بیجن کیا کچھ معلوم نہیں تھا لیکن ان کو یہ معلوم تھا یہ بھاجپا والے ہیں جرور دیش کا بھلا کریں گے یہ سدھی کسی بھی دل کے لیے چھوٹی نہیں ہوتی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بہت بڑی امانت ہے کشمیر سے کنیا کماری اٹک سے اٹک کٹک ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے بھاجپا کے کارکرتاؤں کی شکتی سدھی سامرت سمرپڑ تیاک تپستریہ اور بھارت بھگتی یہی تو ہے جس کے کارن سامان نے مانوی کے ساتھ ایک بشواس کا ناتہ جڑا ہوا ہے آپ بشو بھر میں بہی ہیلے ہوئے میرے بھار کے بھائی جنہیں نیز سدان کی راج نیتیق جیون کی ہوا کو دیکھا ہے اور اسی کا کارنہ آج ایک بشواس پادا ہوا ہے کہ آج ہندوستان کو اس سنکٹ سے کون بھار نکال سکتا ہے اس سنکٹوں کی گھڑی سے بھارت کو بھار کون نکال سکتا ہے اور سامان نے آواز اڑتی ہے رکھنے رہنے کا سامرت ہے مطروں اچھے بیچاروں کی کوئی دنیا میں کمی نہیں ہوتی ہے ہندوستان میں بھی گھانی پنڈیت کوئی کم نہیں ہے اچھ پدوں پر بیٹے ہوئے لوگوں کے بھی انوہو بھاو اور گھان کے ویشے میں کسی نے کوئیسٹن مارک نہیں کیا ہے لیکن گیان کتابوں کی طرح لائبریز میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے گیان اور انوہو کو جوڑ کر کے ایک نئی درشتی کے ساتھ لکشن نردھاریت کر کے آگے بڑھنے کا ججبہ چاہیے تب ہی تو دیش آگے بڑھتا ہے موسیقی